اسلام علیکم جی عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سابق وزیراعظم بن گئے ہیں پاکستان کی جو پولٹیکل ہسٹری ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وزرائعظم جو جب اقتدار سے ہٹتے ہیں تو ان کے اوپر کافی زیادہ کیسز ہوتے ہیں لیکن عمران خان وہ پہلے وزیراعظم بن گئے ہیں سابق جن کے اوپر سیونٹی ٹو ای آر سیونٹی ٹو کیسز جو ہیں اس ٹائم ایٹ ٹائم چل رہے ہیں تو یہ ریکارڈ بھی عمران خان جو ہیں ان کے حصے میں گیا ہے اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں جو اتحاد ہے ان کی طرف سے یہ ریکارڈ بھی عمران خان کے حصے میں ان کو دیا گیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ میں کیسز کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو کہ اس سے پہلے آزم سواتی فواد چودری شہباز گل اور جس طرح سے پاکستان طریق انصاف کی جو قیادت ہے ان کے خلاف یہ کیسز بغیرہ جو ہیں وہ جس طرح سے کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں اگر ہم کیسز کی بات کریں جو کہ بہتر کیس ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت آٹھ کیسز جو ہیں وہ جو کروکے عمران خان سے ریلیڈڈ ہیں وہ چل رہے ہیں اسلام آباد ہائے کوٹ میں دس کیسز ہیں اور سن ہائے کوٹ جو ہیں وہاں پر بھی کس چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کوٹ میں چھے کیسز ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیارہ مختلفنیبییت کی جو ہیں وہ اپلیکیسز وہ چل رہی ہیں اس کے ساتھ 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 چاہ جو سب سے زیادہ جو کیسز ہے وہ اسلام آباد کی مقامی اجادت ہے وہاں پر 1500 کسزار ہیں اور ایف آگی کی درد میں دو کیس چل رہے ہیں تو یہ جو مقا جو جو چل رہے ہیں سارے اس میں عمران خان جو ہیں وہ اپنی دفاع کے لیے جاتے ہیں وہاں پر اس سے پہلے بھی یہ پیش ہوتے رہے ہیں جب شہباز گل کا کیس سل رہا تھا ان دونے عمران خان بھی افیٹ میں جاتے تھے افیٹ کا چہری زمانتے کچھ کیسز میں زمانتوں پہ ہیں پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہو آس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ کچھ کیسز میں وہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں ایکزمشن لے لیتے ہیں کورٹ میں پیشی سے اور اس کے علاوہ جو ایک کیس ان کا وہ بینکنگ کورٹ میں بھی چل رہا ہے تو اب دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو روایہ تو یہ ریت ہے ہم یہ بات بالکل نہیں کہا رہے کہ کوئی اگر پرائم میسٹر رہا ہے پرائم میسٹر ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر نہ ہو یہ کوئی لوجک نہیں ہی ہے بالکل آئین اور قانون کے مطابق ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے اریسٹ بھی ہونا چاہیے قانونی کروائی بھی کرنے ہونی چاہیے لیکن وہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اب ادار میں نہیں رہا جا ہماری بات نہیں سن رہا جا پارفل جو لوگ ہیں پارفل ادارے ہیں ان کی باتوں کو عبے نہیں کر رہا تو اس کے اوپر ایف آئی آر اندھی دے دیں اس کو پولٹیکلی وکٹمائز کریں تو نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو جس طرح سے اداروں کو یوز کیا جاتا ہے پولیس یوز ہو رہی ہے ہوتی ہے مختلف اور اداری جس طرح وہ پولیس کا یا اور اور اداروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا بسکلی گورنمنٹ جو ہوتی ہے ان کی پالیسی ہوتی ہے تو ان کی پالیسی پالیسی کو یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں لیکن ہم یہ چیزیں تب رکیں گی جب ہمارے جو ادارے ہیں وہ سوورن ہوں گے ان کی سوورنٹی جو ہے اور وہ سوورن ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مکمل طور پر پلٹیکل جو انفلنس ہے اس سے آزاد جب کیا جائے گا تو اس کے بعد امید ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی یہ جو کیس ہیں یہ کیسز اگر ان کے اوپر بنتے تھے اگر عمران خان نے یہ سارے جرائم کیے تھے تو وہ جب پرائمس کرتے اس ٹائم کیوں نہیں اف آئی آ رہے ہوں ان کے اوپر اس ٹائم اف آئی نے کیوں نہیں ان کے خلاف کیس کیے اس ٹائم اسلامباد پلیس کی جو آفیس اسلامباد پلیس جو نہیں اس ٹائم ان کی خلاف اف آئی آس کیوں نہیں دنیا میں تو کہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی پرائمسٹر ہو یہاں تو یہ چلان نہیں چھوڑتے آپ کو یہاں تو آپ ایک سگنل آپ سگنل سخیر کراس کرنا بہت بڑا ایک بہت نیکس لیول کی چیز آپ کو بتاروں چھوٹی سی اگر آپ یہاں پر غلطی کرتے ہیں پرائمسٹر کے آپ جو بھی ہیں آپ ملک ہیں یہاں کی برطانیہ کی آپ برطانیہ کی آپ پرنس ہیں یا کوئین جو بھی ہیں آپ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں آپ جو بھی ہیں تو بھائی آپ کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ ادارے جو ہے نا وہ آپ کی جرم کی اوپر اور آپ میریڈ کی اوپر جو میریڈ بنتا ہے آپ کا اس کی اوپر وہ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ پلٹیکل وکٹرمیزیشن جو ہے وہ ان کا ان کا جو ہے نا وہ مقصد وہ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر یہ نظر آتا ہے کل کو جب شہباز جب نورلی کی جو گورممنٹ جب نورلی اپوزیشن میں تھی تو ہم نے دیکھا جس طرح سے میں بتایا گیا کہ نواز شریف چور ہے زرداری چور ہے اور یہ جو شباز شریف ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا پنامہ پیپرز آگئے اس کے علاوہ جی نیب کے کیسز کھل گئے اور نیب نے یوں ہائپ پکڑی کہ ہمیں لگا کہ یار ہی تو بہت بڑے تو چور ہیں یہ نونلیگ والے تو بہت بڑے چور ہیں یہ جو پیپلز پارٹی والی جی تو بہت کراپٹ ہیں نیب کی جناب پیشیوں ہو رہی ہیں چیرمن نیب جو ہیں وہ تقریریں اس طرح کر رہے ہیں جیسے کوئی غزوہ کوئی جنگ لڑنے جا رہے ہیں وہ کوئی انہوں نے جناب جی کوئی ورڈ وار ٹو جو ہے وہ جیتی ہے اور وہ ادھر ادھر وہ جنگ ازادی جو نا وہ کر کے آ رہے ہیں جیت کے آ رہے ہیں تو وہ اس طرح کی وہ وہاں پہ جا کے وہ ہیرو والے بن جاتے ہیں اور ان لوگوں کو ہمارے سامنے ویلن بنا دی جاتا ہے اور ہر پاکستان کی پلٹیکل ہسٹری میں ہر جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپوزیشن کو ویلن بناتی اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرتی رہتی ہے اور پھر یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ میڈیا بھی یہ کیسز لڑتے سوشل میڈیا ہے جلسے کرتے پلٹیکل جو ایکٹیوٹیز تھیں جو کہ ایک پلٹیکل جو سسٹم ہوتا ہے جو جمہوریت کہتے ہیں جس یوں جحیز کا نام انہوں نے جمہوریت رکھا ہو Yes ساq اس میں تو یہ ہوتا ہے اس میں تو ڈائیلاگ ہوتا ہے اس میں ہو meng peer اسسلس کو قائل کرنا پڑتا ہے چیزوں سے جورم کے لیے کوجی جگہ نہیں بیتی جمہوریت جو ہے جمہوریت یiciones جوательно energy جو ہے وہ جو سب سے سپریم ہوتا ہے وہ will of the people ہے وہ جو عوام ہے اس کی ڈیول ہوتی ہے اور عوام کی ڈیول جو کہے گا اس کے مطابق عوام کی جو ویل ہے اور دنیا کے برطانی ہیں جنگے کوئی لکھا ہوا قانون ہی نہیں ہے یہ موڈیفکیشنز کرتے ہیں لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ جون جون آپ یہ صورتیں چینج ہوتی جاتی ہیں یہ ترامیم کرتے جاتے ہیں اپنے اپنے لاز میں اور کیونکہ مقصد صرف ایک ہے تو فیسلیٹیٹ دا پیپل عوام کو عام لوگوں کو جو ہے نا مقصد ہوتا ہے تو اس طرح یہ کرتے جاتے ہیں یہ چیزیں بڑی حیران کون بھی ہیں اور پاکستان میں یہ معاملات کب تک چلیں گے ہاں کتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف کے خلاف جو کیسز بنایا تھے پی ٹی آئی کے جو دور میں کیسز بنے تھے ان کے اوپر وہ چلائے جاتے ہیں ان کیسز کو اب وہ کیسز اگر میریٹ پر ہوتے یا میریٹ پر تھے تو وہ وہ چلے کیوں نہیں اگر وہ تب میریٹ پر تھے تو پھر بند کیوں ہوئے ہیں وہ کیسز تمام زمانتین کو کیوں مل گئی ہیں تمام ریلیو کیوں مل گیا ان کو تو اب اگر عمران خان کے خلاف اب یہ کیسز کی تو تب عمران خان جو ہے اگر اب عمران خان کے خلاف سیمٹی ٹو کیسز ہیں اس ٹائم سیمٹی ٹو کیسز میں سے کوئی ایک بھی کیس نہیں تھا ان کے سامنے جس کو یہ پروسیڈ کرتے دارے چپ ہو جاتی ہیں صرف اس لیے کہ یہ بندہ گورمنٹ میں اس چیز کو بدلنا ہوگا پاکستان میں این اور قانون کی کتنی حکمرانی ہے اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ شہید عشر شریف کی جو ماں ہیں اس کو پاکستان میں کوئی وکیل نہیں مل رہا بہت شکریہ